ہم آلے بس اینڈ پر ایک چھوٹی چھوٹی دوگ ریپٹ فائر سا ریپٹ فائر چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں اچھا سر اس میں یہ ہے کہ ہم چھ سات پولیٹیشنز کا نام لیں گے اور ان کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کون سی کوئی استعائی آتی ہے وہ آپ کی اپنی نام بھی ہو آپ کی اپنی نام بھی ہو سوچنا نہیں ہے آپ نے جا آپ کی ذہن میں آتا ہے سب سے پہلے جو انہی سے شروع کرتے ہیں بانی چیئرمنٹ سے امراف خان ایک استعائی کوئی بھی میرے ذہن میں تو پاک سر زمین شاعت بات یہ آتا ہے آچھا آسف علی زرداری لیکن ان کی میں تعریف کرتا ہوتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ میری ان سے ملاقات تو ہی میں نے کہا آسف بھائی یہ دسکلیمر دے رہے آپ گانا آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے گانا چلا گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بڑا صبر ہے اس بندے میں میں نے اس کو ایک بار کہا سبرے پاکستان سبرے پاکستان جو لوگوں نے برا بھلا ان کو کہا اس کے اوپر ایک بندہ سمائل دے رہا ہے تو یار یہ بڑی بات ہے ان وہ چاہتے تھے میں پیپلز پارٹی جوائن کر لوں ان کی محبت تھی جس کو میں بہت رگارڈ بھی کرتا ہوں تو میں نے جوائن نہیں کرنی تھی میں نے کوئی بھی میں نے پولیٹکس میں آنا ہی نہیں تھا تو یہ محسن صاحب جو ہمارے اب انٹیریر منسٹر ہیں میں نے اس وقت سہرہ سیٹی فارٹی ٹو میں ہوتا ہے میں نے کہا برار بھائی ہمیں یہ فری ایڈ دیتے تھے سہارا کے لیے تو یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے تو انہوں نے کہنے لگے یار میں نے آپ کو ملوانا ہے میں نے کہا میں نے پولیٹکس میں آنا ہی نہیں ہے تو کہتا آپ میری خاتر چلے جائیں میں کہا چلے جائیں تو گئے تو ان سے ملاقات ہوئی وہ ابرار بھائی ابرار بھائی میں آسف بھائی آسف بھائی چائے شائے پی رہے میں نے ان سے سوال پوچھا تھا ویسے وہ شرارتی سا سوال میں نے کہا اسے بھائی یہ گندے 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 میسیجز چل رہے ہوتے تھے اس پر فونز پر میں نے کہا وہ آپ تک پہنچتے ہیں تو چائے کسے پلے کہتے ہیں میرے پاس ابرار بھائی ایک ایک پہنچتے ہیں میں نے کہا آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں ساتھ ویسے برے سافیوں مالا سوال تھا تو آگے سے کہتے ہیں کیا جواب اس بندے نے دیا میں حیران ہوگی میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں اپنی نیکییں مجھے دے جاتے ہیں اور میرے گناہ لے جاتے ہیں اور یہ بات بھی سچی ہے کہ جس بندے کو لانتان آپ کر رہے ہوں اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے جتنی آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی نیکییں ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے قون میں اور اس کی برائییں لے رہے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو مجھے لگا قیامت کے دن جب ہم انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے تو آگے زدداری صاحب کپ لے کے بیٹھے ہوں گے آئیے تشریف لائی آپ تو بہت دیر کر دیا میں کب سے آپ کا انتظار کروں مجھے تم نظر سے گراتو رہے ہوں مجھے اس طرح کا نواز شریف صاحب کے لئے مریم نواز مریم نواز تو ان کے جو حضبن ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ ہم مدینہ شریف میں ملے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک والی ہماری دوستی ہے تو مریم صاحبہ کے لئے میرے سے کچھ نہ کروں میں اس کو بہابی کہتا ہوں اچھا سا جو بھی ذہن میں آ رہی ہے بہابی کر گھان ریڈیگٹ کرنا میں نات سنا دیتا ہوں بہابی کے لئے دونوں میاں بی بی دونوں کے لئے اب نات سنانا مناسب نہیں لگتا ریپیڈ فائر کے دور اچھا جی ان میں جو ہے شہباز شریف شہباز شریف بلاول اس کے اطفے گانا بن سکتا ہے مولانا فضل رحمان مولانا فضل رحمان کیا کہوں میں ہاں میں نے پچھلے دنوں ایک نات شریف لکھی ہے اور اس کا پہلا جو میں نے لکھا ہے وہ میں ان کو ڈیڈیگٹ کر دیتا ہوں وہ ابھی تک شاید لوگوں نے سنا ہے نہیں وہ آج کل میں ریلیز ہوگا وہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دل کر دے اکا کو جاو دگلان دل دیاں کر کے ہاتھ جوڑ کے میں فریاد کروں کرو دیس میرے تیچھاواں میں کرلانا گرم ہواں اسی دین دے نامن ویچنے آن سانو سچا پیار عطا کر دے سانو اپنا کرنی حبشے کر حضرت عویس کرنی اور حضرت بلال حضرت سانو اپنا کرنی حبشے کر سانو اپنا کر دے سانو اپنا کر دے مینڈ چینج کرنی آپ پہ ترف کر دیں گے سیدھی راستہ دکھیں گے سیدھا راستہ اگر میں یہ کر سکو اس پہ تمہا الیڈی کوشش کر رہا ہو ہمم کیسا ہے؟ اچھا ایڈیا نہیں ہے؟ اچھا ایڈیا ہے اگر آپ سب لوگوں کو سوشل برکر بنا دیں آپ کہیں محبت کرو سب ایک دوسرے کے ساتھ پھر ماندر فلک کامی ٹھیک ہو جاگا سارا کچھتابہ کسی چیز پر زندگی میں سوالے دین کے سال زیادہ ٹائم نہیں ملا بہتے ایک آشن کو میں دکھا سکتا سوڑا شفی مردی کن پلیکس دیکھ رہے ہوں گے وہ زیادہ کبھی ایسا جھوٹ بولاو جو فوراں پکری بھی گئی ہو آپ اور شرمندی گوئی ہو یہ ریبیٹ فائرہ سوچنا نہیں آپ نے جا دا نے بو جھوٹ تو سوچنے دو نا کون کو کهڑا کهڑا جھوٹنے سامنے آرہا رہے سوچنے ریسنٹی کچھ دسنالا جھوٹ لبے دادا تیر جا سوچنے یعنی کہ نمزاک کرنگ ربا سیریس لے دا اب اسی کو کلپ ناگی چلا دا جب کیسے عجیب جیب آپ لوگوں نے سوال لیا جب کیسے عجیب جیب آپ لوگوں نے سوال لیا جھوٹ بولا ایسا جھوٹ بولا ہو ایسا جھوٹ بولا ہو دیفرنشل لا جواب ہوگے نا لا جواب بالکل میں لا جواب ہوگا کبھی کبھی لا جواب ہونا کوئی خرج نہیں ہوتا پیسے میں نے کہا میری بنا موسٹلی یہ کش ہوتی ہے میں سچی بولوں سچ بول کے آپ کو یاد نہیں نہ رکھنا پڑتا میرا حافظہ بہت اچھا نہیں ہے موسٹلی میں جوٹ نہیں بولتا اگر آپ نے بھورو کرنا ہے کچھ ادھان لینا ہے کچھ بھورو کرنا ہے میں آپ سے تین آپشنز شیئر کرتی ہو کس سے کیا کیا لیں گے جواد احمد سے آپ کیا بھورو کریں گے رہت فتح اللی خان سے آپ کیا لیں گے اللی زفر سے کیا بھورو کریں گے موسٹلی میں بھورو کریں گے موسٹلی میں بھورو کریں گے موسٹلی میں بھورو کریں گے میں کہتا ہوں جتنا آپ کے پاس ہے وہ اگر آپ نے ضرور پروڈوسٹنا ہے کہ وہ لے نہیں ہے کچھ تو میں ان کی پوزیٹیوٹیز جو ہیں اچھی چیزیں ہر انسان میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دیکھوں گا کہ کس میں کیا کیا ہے علی زوری آرٹیکلیٹ اس کا جو جو بناتا ہے سکیچنگ وہ بہت کمال ہے وہ میں اسے وہ لے لوں گا جواد احمد کے بال بڑھ اچھے ہیں اب تو ذرا پہلے اور بھی اچھے ہوتے تھے اور رہت فتیلی خان رہت فتیلی خان سے اس کی سمائل اچھی ہے ہے نا وہ کیوٹ ہے وہ سمائل لی جا سکتی ہے جی ناظرین لیجنڈری عبرالہ کا ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے ہمیشہ کی طرح کوشش کی کہ آج ان کی زندگی کے کچھ ان پہلوں کو جاگر کیا جائے جو شاید انہوں نے اتنا کھل کے کبھی پہلے ڈسکس نہ کی بہت ہی ورسٹائل شخصیت کے مالک ہیں اور ایک خدمت خلق کے حوالے سے بہت بڑا ان کی کانٹیبیشن ہے پولیٹکس بھی کی اور اب بھی جب ہم یہ شو کر رہے تھے تو اس سے پہلے وہ سہارا فر لائف ٹرسٹ کے لیے ورلڈ وائیڈ فنڈ ریزنگ کی تیاری کر رہے تھے اور فون کالز پر اپنے لندن کی ٹیم کو گائیڈ کر رہے تھے تینکیو ویری مچ سر آپ تشریف لائف بہت اچھا لگا اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جب آپ اپنا ٹور کر کے واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کے ساتھ نشست کی جائے گا بہت بزایا، تینکیو فور یور پریشیس ٹائم کافی ویس سما آج یقیناً میزیکل شوہ تو بنا ہی بنا لیکن بہت کچھ ہم نے جانا اور سیکھا اور وہ سب کچھ ہم نے دیکھا اور جانا آپ سے چونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا دیکھتر ہیے کافی ویس سما مجھے اور نعیم صاحب کو دیجئے جازت پھر ملاقات ہوگی آپ کے فیورٹ گیس کے ساتھ آج کے لیے اللہ حافظ نگا بہت دار